بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پروگرام یادوں کے دریچے میں عرفان احمد خان اور عباس انور آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج اٹھارہ دسمبر ہے اور آج ہی کے روز ایک سال قبل جو ہے پاک فضائیہ کے سربراہ زفر چودی صاحب کا انتقال ہوا تھا اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زفر چودی صاحب کی آج پہلی برسی ہے یا ان کے وفات کو ایک سال جو ہے وہ گزر گیا ہے آج چوئی صاحب نے انیس سو چوالیس میں آج کا پروگرام ہم نے انہی کی یاد میں یا ان کے ذکر خیر کے لیے ترطیب دیا ہے اور چوئی صاحب نے انیس سو چوالیس میں جو ہے ائر فورس جوائن کی تھی اور پندرہ اپریل انیس سو چوہتر کو آپ سرویس سے ریٹائر ہوئے تھے اور تیس سال آپ نے پاکستان ائر فورس میں گزارے یا انڈین ائر فورس جب آپ نے جوائن کی تو انڈین ائر فورس تھی تیس سال کا عرصہ آپ نے جو گزارا ہے وہ بغیر کسی دباؤ کے اور اصولوں پر ٹائم رہ کر جو ہے آپ نے اپنی سرویس کو مکمل کیا جس کے بہت سے واقعات جو ہے وہ ہم نے کتابوں میں پڑے ہیں خبارات میں پڑے ہیں کالبوں میں پڑے ہیں اور آج کچھ ہم چاہتے تھے کچھ دوست جو ہے وہ بیان بھی کر دیں گے اب آپ کو ریٹائر ہوئے جیسے میں نے کہا چھالیس سال ہو گئے اور اس دوران جو ہے وہ پاکستان میں دو نسلیں دو سال دو نسلیں جو ہیں وہ جوان ہو چکی ہیں اور یہ وہ نسلیں ہیں جنہوں نے چوئیس سب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک فورس کو جائن کیا اور اب وہ بھی سرویس سے ریٹائر ہو گئے ہیں اور اس لحاظ سے ایسے افراد کو ڈھونڈنا جنہوں نے چوئیس سب کے ساتھ کام کیا ہو بڑا ہی ایک مشکل عمر تھا اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمیں ایسے دوست ملیاں جنہوں نے چوئیس سب کے زمانے میں سرویس کی ہو لیکن ان میں سے یا تو بہت سارے اللہ کو پیارے ہو گئے یا جو زندہ ہیں وہ اتنے نحیف اتنے کمزور ہیں کہ ان سے ان سے بات چیت کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے چوئیس سب ایک نہائید قابل باصلاحیت مینٹی ہنبل اور اصولوں پر چلنے والے پولیس کا خیال رکھنے والے با کردار اور جرت مند انسان تھے فضائیہ کے ادبار سے آپ کا پہلا تعرف یہ ہے کہ جب آپ نے سالس جوائن کی تو سب سے پہلے آپ جوتپور کے اندر آپ نے ائر فورس کی ٹریننگ لینی شروع کی اور اس کے بعد آپ امبالا کے اندر جو مین چینٹر تھا بڑا ائر فورس کا بھارت کے زمانے میں مشترک انڈیا میں اس میں آپ نے آ کر ٹریننگ کا آغاز شروع کیا اور وہاں پر ایک مسلمان انسٹرکٹر تھا کاکا خیل اور انہوں نے تمام جو مسلم سٹوڈنٹس سے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو ایک ہال میں لکھے گئے جس ہال کے اندر جو دیوار پر اوپر خوبصورت ایک بورڈ لگا ہوا تھا نہایت چمکتا ہوا جس کو پر ادر گولڈ کے ساتھ جو ہے ان پائلٹس کے نام لکھے ہوئے تھے جنہوں نے سور آف آنر جو ہے وہ حاصل کی تھی اور اس وقت انہوں نے تمام مسلمان سٹوڈنٹس کو کہا کہ میں جب بھی کورس شروع ہوتا ہے یہاں پر نئی ٹیم آتی ہے تو میں مسلمان سٹوڈنٹس دھونڈ کر یہاں لے کر آتا ہوں اور ان کو جو بیڑ بورڈ دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خوش قسمت جنہوں نے سور آف آرس حاصل کیا اور اس میں ایک بھی مسلمان جو ہے اس کا نام لسٹ میں نہیں ہے تو آپ جو میں دوسروں سے کہتا آیا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ محنت کرو اور اس ایک کم از کم ایک مسلمان کا نام جو ہے وہ اس سور آف آرس کی لسٹ کے اندر جو ہے وہ لکھا جائے چنانچہ اس لحاظ سے چوئی صاحب سفر چوئی صاحب وہ پہلے مسلمان ہیں جن کا نام اس سور آف آرس کی لسٹ میں بورڈ کو پر درج ہے جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب جو ہے مزیکس آف میموریز اس کے اندر بھی کیا ہوا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بھئی چوئی صاحب کے زمانے کے لوگ تلاش کرنا بڑا مشکل ہے اس میں ہماری سورڈ ریڈر زکاولہ رانجہ نے بڑی مدد کی اور لوگوں سے اپروچ بھی کیا لیکن یہ ہے کہ بھئی بہت لوگوں کے لیے مشکل تھا اس عمر میں گفتگو کرنا یا پروگرام میں حصہ لے سکنا لیکن بہرحال ایک تو خرشید انور مردہ صاحب ائر مارشل خرشید انور مردہ ہیں جنہوں نے چوئی صاحب کے ساتھ کام کیا تھا اور وہ آج پروگرام میں انہوں نے ہانے کی حامی بھی بھر لی تھی لیکن آج صبح جب میں نے وہاں رابطہ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ وہ ہسپٹلائز ہیں ان کی طبیعہ دو دن سے خراب تھی اور وہ اب ہسپٹال کے اندر داخل ہیں ویسے وہ بھی مخل نائنٹی سے اوپر ہے اسلام اسی طرح ایک دو اور دوستوں سے ہم نے رابطہ کرنے کوشش کی تھی لیکن یہ ہے کہ ان کی صحت اس قابل نہیں تھی البتہ ہمارے ساتھ آج جو ہے چوئی صاحب کے سبزادے کرنل زفر چودی صاحب موجود ہیں انہیں کے ساتھ آج کا پروگرام جو ہے ہم آج کریں گے اور ان سے چوئی صاحب صاحب کا ذکر خیاد یہ چوئی صاحب کے زمانے کی باتیں جو ہے اس سے گفتو کریں گے چیزوں عمر چوئی صاحب سلام علیکم مالیکم سلام صاحب چوئی صاحب آپ تو آپ گفتو تو آپ نے تھوڑی بہت سن لی ہوگی تمہینی گفتو جو تھی تو آج اس لحاظ سے ہم نے آپ کے والد صاحب چوئی صاحب کے جو پروگرام کیا ہے اس میں پھر آپ ہی سے ہم گفتو کرتے ہیں کچھ آپ اس کا پس منظر بتائیں گے کچھ ان کی بچپن کچھ پیدائش وہاں سے شروع کر کے ان کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں کوئی خاص واقعات ہوں تو وہ ذرا بیان کر دیں سر میرے والد انیس سو چھبیس میں اگست کے مہنے میں سیالکورٹ میں پیدا ہوئے تھے اپنے نانا کے گھر اور ان کی ابتدائی تعلیم اور تربیر بھی وہیں سیالکورٹ میں ہوئی تھی جسی دیر ان کی والدہ اپنے والدین کے گھر پہ موجود تھی پھر جب میرے دادا جو کے انڈین گورن سروس میں تھے جب ان کی ایسی جگہ پوسٹنگ ہوئی جہاں پہ اپنی فیملی کو لاسکتے تھے تو پھر میری دادی اور بچے جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ پھروں رونے رہنا شروع کیا پھرے والد جو تھے وہ آٹھ بہن بھائی تھے چار بھائی اور چار بہنیں ماشاءاللہ جن میں سے وہ نمبر تین پہ تھے ان سے بڑے ایک بھائی سب سے بڑے بھائی تھے پھر ایک بہن تھی اور اب تیسر نمبر پہ وہ تھے ماشاءاللہ اب وقت اتنا گزر گیا ہوا ہے کہ ان کے بھائی بہنوں میں میرے چچا پھوکیوں میں اب صرف دو پھوپیاں ہیں جو سب سے چھوٹی ہیں وہ بھی باہیات ہیں باقی تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہوئے ہیں ان کی سکولنگ تو جہاں بھی میرے دادہ پوسٹڈ تھے وہاں ہوتی رہی پھر ایونچولی وہ میرا خیال ایک تالیس میں انیس سو ایک تالیس میں کالیج لاہور میں ان کو داخلہ ملا تھا اور سرشب ان کی پیدائش کے حوالے سے بھی جو ان کی ڈیٹ او برت ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بات مشہور ہے کہ وہ درست ہے کہ بھئی ان کا نو اور انیس کا جی یہ بالکل بات آپ نے صحیح فرمائی ان کی ایکچول ڈیٹ او برت نو اگست انیس سو چھپیس کی ہے مگر سرکاری طور پہ جب وہ سکول میں داخل ہوئے تو جب ان کی ڈیٹ ریکارڈ کی گئی ڈیٹ او برت تو اس میں وہ چونکہ اردو میں نو اگست لکھا ہوا تھا تو اگست کا الف جو تھا وہ نو کے ساتھ لگ گیا اور وہ سکول میں انیس اگست ریکارڈ کی گئی اور اس کی چونکہ وہ میٹرک پہ ڈیٹ او برت جو ہوتی ہے وہ پھر آپ کے ساتھ ہی رہتی ہے ساری زندگی تو ان کی افیشل ڈیٹ او برت انیس اگست لکھی گئی تھی بٹ چلی دس دن کا فرق پڑا تھا اور لوگوں کے تو بڑے بڑے سال ہوتے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے میرے پھپا جب وہ سکول میں داخل ہونے گئے تو ان کو جو صاحب چچا ساتھ لے کے گئے سو انہوں نے جا کے وہاں کہا کہ بھئی زیادہ عمر کم لکھوانی چاہیے تاکہ زیادہ وقت متا ہے اس ٹرانوری میں یہ عام طور پر عادت ہوا کرتی تھی تو پھپا میرے انیس سو بیس کی پیدایش تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اچھا کم لکھوانی ہے تو انہوں نے انیس سو انیس اپنی طرف سے کم کی مگر وہ عمر کی ایک سال بڑھ گئی and that had effect on date of retirement eventually also یہ ایسی چھوٹی موڈی گلتیاں تو بخیر ہو جاتی ہیں تھی تو اب پھر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کالیج ایڈوکیشن ان کی گورنمنٹ کالیج میں ہوئی اور انہوں نے وہاں تقریباً چار سال اپنے چوتھے سال میں جب وہ پہنچے فائنل یئر میں تو اس وقت دوسری جنگ عظیم آم چل رہی تھی ان دنوں میں اور اپنے آخری سٹیجز میں تھی تو گورنمنٹ کی ایک سکیم تھی کہ جو سٹوڈنٹس جو ہیں جو فوج میں سروس میں بھرتی ہو جاتے ہیں فائنل میں تو ان کو ڈگری دی جاتی ہے تو شورٹلی بیفور ہیز فائنل اگزامنیشن آلتو ایوز 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 جوائن کرنے کا تھا جس کے اوپر میری دادی کافی ناخش تھی کہ سمندروں پار چلا جائے گا تو بڑے بڑے عرصے مہینے سالوں دور رہے گا تو اے ٹھیک نہیں کہ انہوں نے منع کر دیا so as an alternate he applied for the Air Force which in itself was considered to be a sort of a dangerous occupation in those days but anyway پھر اب اس طفة کوچھ نہیں کیا سکے تو he joined the Air Force in 1944 and went for his initial training to Pune پھر باہا سے Jodhpur for the basic flying training اور ایڈوانس ٹرائنگ ٹریننگ کے لیے امبالہ گئے تھے جہاں آپ نے جو وہ واقعہ ذکر کیا تھا آہ کاکا ہیل صاحب کا جنہوں نے ان کو وہ بورڈ او آنر دکھایا تھا جس میں سور او آنر وینرز کا نام لکھے جاتے ہیں اور کہا کہ دیکھو اس میں کوئی مسلمان کا نام نہیں ہے اور میں ہر کورس کو کہتا ہوں کہ بھئی تم میں سے کوشش کرو اور کوئی اس بورڈ کے اوپر اپنا نام دکھاؤ پھر ہوا یہ کہ علمیاں کی یہی مرضی تھی اور اپنے برستے والے دن نو اگست ان پینتالیس کو انہیں یہ سورڈ او آنر امبالہ سے ملی جب وہ کمیشن ہوئے روال انڈین اے فرس میں ملی جب وہ کمیشن کے بعد اس وقت تک دوسری جنگل ہی ساتام کو پہنچکی تھی اور اس لیے ہی وز پوستڈ اورجنی جب انہوں نے فائٹر انویشن ٹریننگ پوری کر لی اسے بعد ہی وز پوستڈ تو نمبر سیون سکوارڈن جو کہ اس زمانے میں پشاور اور کوہارٹ میں ہوا کرتا تھا جلدی بعد پھر ان کو انگلستان بیجا گیا فلائٹ انسٹرکٹر سکول میں ٹریننگ کے لیے اور وہاں پہ وہ ایز 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 انسٹرکٹر کوالیفائی ہو کے واپس آئے تو جب وہ واپس آئے تو ان کو امبالے بھیجا گیا اور امبالہ میں جو ایڈوانسٹ سیکشن تھا ایڈوانس پرائنگ ٹریننگ سیکشن جو کہ ہاورڈ جہاں حضور لڑا تھا وہاں پہ ان کو انسٹرکٹر لگایا گیا اس پہ جب پارٹیشن ہوئی تو وہ وہیں امبالہ میں ہی پسٹ تھے اور جب یہ فیصلہ ہوا کہ جو ویریس ایسٹس ہیں اور آن فورسز کے جو لوگ بھی اور ایکوپنٹ میٹیریل بھی دونوں ملکوں میں تقسیم ہوگا تو پاکستان کی حصہ آنے والے جہازوں میں کچھ ہاور جہاز چھے ہاور جہاز تھے جو کہ پاکستان آنے تھے مگر وہاں امبالہ ٹریننگ سکول میں صرف تین مسلمان انسٹرکٹرز تھے جو کہ پاکستان جنہوں نے آنا تھا جو ایر بائیس مارشل خیبر خان جو بعد میں تھے اور ایر بائیس مارشل رحیم خان جو کہ اب سے پہلے تو مانڈرین چیف بھی رہے اور اب با یہ تین مسلمان انسٹرکٹر تھے پاپے تو انہوں نے تیاری کی اور فائنل ٹرم کے جو کڈیٹس تھے جو ابھی ٹریننگ حاصل کر رہے تھے پورے ابھی کمیشن نہیں ہوئے تھے انہوں سے تین کڈیٹس جو مسلمان تھے جو پاکستان جنہوں نے آنا تھا بہت چنے گئے اور باقی تین جہاز انہوں نے فلائک کیے اور ان انسٹرکٹرز نے ان کو گائیڈ کر کے پاکستان لے کے آئے اور ایونچولی یہ رسالپور جہاز بھی اور لوگ پہنچے جہاں پہ روائل پاکستان ایر فورس کا فلائنگ ٹریننگ کالیج اسٹیبلش ہوا تو یہ شروع میں وہاں پہ انسٹرکٹرز رہے تقریب ایک سال اور ہارورڈ فلائٹ میں یہ تینوں انسٹرکٹر تھے اس کے بعد دن کچھ چڑھا گیا نائنٹین فورٹی نائن کے شروع میں ایک پورا کورس کیونکہ ٹریننگ فسیلٹیز ابھی رسالپ میں بڑی بیسک تھی اور لوگوں کی ضرورت بھی کافی تھی شارٹیج تھی تو اس لیے پھر ایک پورے کورس کو فورس جی ٹی پی کورس جو تھا پائلٹس کا وہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو امریکہ بھیجا جائے گا ٹریننگ کے لیے اور امریکہ میں ایک ٹریننگ سکول کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا جب یہ کورس جا رہا تھا اس کورس پہ اببا کو سیلیکٹ کیا گیا کہ ان کے ساتھ آفسریں چارج ہو کے وہ ان کو لے کے جائیں امریکہ اور وہاں ان کی ٹریننگ سپروائز کر رہے ہیں فلائٹ ٹریننگ جو ہے تو نائنٹین فورٹی نائن کا تقریبا پورا سال جو تھا انہوں نے امریکہ میں گزارا فلاریڈا میں ایک فلائنگ سکول تھا سویلین فلائنگ سکول وہاں پہ ان لوگوں نے ٹریننگ حاصل کی واپسی کے بعد یہ دوبارہ رسال پور آئے اور پھر یہاں سے پوسٹ ہو کے ایک سکورڈرن میں ان کی پوسٹنگ ہوئی مگر جلد ہی ان کو ائرمارک کیا گیا تھا فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ آم پاکستان نے فہنچ ہو تھی وہ جٹ ائرکرافٹ انڈکٹ کرے گی اور آم انگریز آم انگریزوں کا ایک جٹ جہاز تھا سوپر مرین اٹیکر یہ سیلیکٹ کیا گیا تھا انڈکشن کے لیے تو اس کے لیے دو آفیسر سیلیکٹ کیے گئے تھے آہ فلائٹ لیفرنٹ رولو جو کہ اببہ سے کوئی سالک سینئر تھے اور اببہ آہ کو ائرمار کیا گیا تھا کہ یہ جب جیٹس آئیں گے اور جس سکورڈن میں جائیں گے تو اس سکورڈن کے سکورڈن کمانڈر رولو صاحب ہوں گے اور فلائٹ کمانڈر اببہ ہوں گے تو ان دونوں کو انگلستان بھیجا گیا جیٹ کنورشن کورس کے لیے آہم تو انگلستان گئے ہر وہاں پہ جتنے عرصے کا کورس ہے یہ سن انیس سو پچاس کی بات ہے اببہ کی اور میری والدہ کی شادی بس ہوئی تھی اور شادی کے چند دن بعد اببہ انگلستان چلے گئے اس کورس کے لیے جب وہاں کورس کر رہے تھے تو گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران جو روائل پاکستان اے فوس کے سین سی تھے اس وقت ائر وائس ماشرل ایچرلے وہ انگلستان آئے چھٹیوں پہ اب ایر وائس ماشرل ایچرلے جو تھے وہ بزاہت خود بیچلر اور انہوں نے شادی نہیں کی تھی ان فاکس پاکستان اے فوس کا کوئی آفیسر یا جوان ٹریننگ حاصل کر رہے جب وہ چھٹی پہ انگلستان آئے اپنے مہینے کی انیو لیوز کے اوپر انہوں نے ایک چھوٹی سی کار وہاں پہ ہائر کی اور سارے انگلستان کا ٹور کیا انہوں نے خود ڈرائیو کر کے جہاں جہاں انگلستان میں کسی رائل ایر فوس سٹیشن کی اوپر پاکستان اے فوس کا کوئی آفیسر یا جوان ٹریننگ حاصل کر رہا تھا وہ ہر اس ٹریننگ پہ گئے اور انہوں نے جا کے ان سے ملے بھی اور ان کی ٹریننگ ریو کی بڑی بات ہے تب انفران شوٹی پہ جاتا ہے تو یہ کی تو ایک دن ان کو جو دونوں یہ جیٹ کنورشن کر رہے تھے اس میں ان کو پیغام ملا کہ جی آپ کمانڈرین چیف آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں پھر جو فلائنگ سکول کے کمانڈان تھے ان کے دفتر پہنچے تو وہاں پہ مارشل ایچولے تھے ملے بڑی اچھی طرح ملے ایکسٹیریئر اور انہوں نے ابو کی بڑی ابا کی طرف دے کے کہا بھائی زفا کا صرف کمانڈران قالرو placebo ہو ملے بڑی آپ ٹیٹر عن ان کے آپ کے ساتھ دے کے وقت تو کسو کریا کہ جیٹ ری بڑی بندرین جارہاں ٹھ STEM ایک debt گارے لیکن پڑے اس کے چند ماہ بعد کھ مسائے ہلا ہے سکر پہت میں اچھاد کھول سمجھ بڑی کو پہتے ہیں اور کھول ساپلیں بنوزہ ایک ایک جہاز لے کے اور ایک فیری کر کے پاکستان لائے اس کے چند عرصے بعد ایک سکوارڈن اس وقت دو فائٹر سکوارڈن ہوا کرتے تھے ایف آس میں نمبر فائی سکوارڈن اور نمبر نائن سکوارڈن تو ایک ان میں سے ایک سکوارڈن میں کچھ حادثات ہوئے جس کی وجہ سے آہ کمانڈ ان چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ کمانڈ تبدیل کی جائے اور اس وقت جو سکوارڈن کمانڈر تھے سائن سکوارڈن کے وہ سکوارڈن لیڈر رحیم خان تھے کہ وہی رحیم خان جو کہ ان کے ساتھ انسٹرکٹر بھی تھے پہلے ہاورڈ پہ اور ان کے بڑے اچھے دوست دوست تھے بہت ذکر کیا اور اپنے کتابوں میں بلکل اور یہ ہے so he was removed from کمانڈ اور shifted from command of 9th squadron and a meeting was held at air headquarters to decide who would replace them so bade لوگ تھے bade competent لوگ تھے جو کہ اور راستے میں تھے ان کے نام کنسیدر کیے کہ all of a sudden جو سینس ہی تھے انہوں نے کہا what was the name of that fellow who did so well who topped the jet conversion course i saw him in england so okay all right i want him send him to 9th squadron so لوگوں نے یہ بھی کہا کہ he's not the senior most there are other people senior to him who are due for command magar the chief was adamant and he said no i want him so abba was promoted out of turn and sent to command 9th squadron ab beach mein he had temporarily superseded very competent people who were friends of his people like fs hussein and musroor hussein but uh 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 پھر اببہ نائن سکوارڈن میں کلے گئے اور تقریباً دو سال کے لیے انہوں نے نائن سکوارڈن کی کمانڈ کی نائن سکوارڈن میں اس وقت فیوری جہاز خواہ کرتے تھے اور اس دوران انگلستان میں انہوں نے ایک فارمیشن اروباتک شو دیکھا تھا جن پہ ان کا کافی اثر ہوا تھا اور انہوں نے نائن سکوارڈن میں آکے پاکستان ایر فورس کا پہلا فارمیشن اروباتک ٹیم جو تھی وہ تشکیل دی نائن سکوارڈن میں اس ٹیم کا نام ریڈ ڈرائگن سا کیونکہ سکوارڈن کا جو سیمبل تھا وہ گریفن یا ڈرائگن کا ہوا کرتا تھا تو اور پہلا انہوں نے ڈسپلی اس وقت کیا نائنٹین ففٹی ون میں جب ایر مارشل ایچر لے اپنی کمانڈ ہینڈ اوبر کر کے کمپلیٹ کر کے جب ہینڈ اوبر کر کے واپس انگلستان جا رہے تھے تو ان کے فیرول کے اوبر انہوں نے یہ ڈسپلی کیا تھا نائنسکوارڈن میں یہ رہے جسرہ میں نے کہا تقریباً دو سال اس میں بھی کافی انسیڈنٹس ہوئے جو کہ ان کی کتاب میں بھی ذکر ہے including a major accident that took place while he was in the process of bringing مجھے بچی متوجہلا شکریہ مجھے گئی مجھے گئی مجھے گئی مجھے گئی مجھے گئی میں میں پیدا ہوا تو اس وقت یہ نائن سکوارن کمانڈ کر رہے تھے جو کہ اگین پشابر اور میرن شاہ کے درمیان شفٹ کیا کرتا تھا اس کے بعد ان کو پھر ایوز مووڈ آؤٹ او نائن سکوارن کی جب کمانڈ پوری ہو گئی تو کچھ حرصے کے لیے انہیں ایک سکوارن بھیجا گیا اور پھر وہاں سے he was posted as the chief flying instructor to رسالپور to the pf college as the chief flying instructor as a سکوارن leader اور وہاں انہوں نے تقریبا کوئی اگین دو دھائی سال وہاں پہ as cfi رہے اس کے بعد اپنا staff college کے لیے staff course کرنے کے لیے ان کو انگلستان بھیجا گیا to the raf staff college and over اور ہم بھی ساتھ گئے اس وقت رینگ کیا تھا ان کا اس وقت فقط جب وہ staff college کرنے گئے تو اس وقت ان کا رینگ i think he had been promoted wing commander مگر اس سے پہلے جب وہ رسالپور میں chief flying instructor تھے تو سکوارن leader تھے اور اس کے بعد he was promoted wing commander and then sent from the staff college اب اس زمانے کی مطلب کچھ حالات بھی ایسے تھے چونکہ بڑی rapid expansion بھی ہو رہی تھی لوگ کم تھے بڑی تیزی سے comparatively progress ہو رہی تھی اور پرموشن ہوا کرتی تھی آپ نے اے ماشر رہا زرہان کا بھی سنا ہوگا he was in his late 30s when he became the cnc اب باب بھی was in his mid 40s he was 45 or 46 when he became the chief of staff and he had in fact retired before his 48th birthday he was not yet 48 when he retired اب یہ بہت ہی مصطبہ آپ کہہ لیں it was a young age to retire at but that is how it just so happened کہ جتنی جلدی promotions ہوتی تھیں پھر اتنی جلدی اس وقت میں retirement بھی ہو جائے کرتی تھی اب چونکہ جب وہ اے کموڈور ہو کے station کمانڈر سرگوڈا آئے ہے تب ہم نے ان کا نام سنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہوئی ہے جس پر بعض سوالات جو ہے وہ میں نے رکھے تھے کہ میں خرشید اے ماشر خرشید انہوں نے مرزا صاحب سے پوچھوں گا لیکن آج وہ انہوں کی شیط نے آیا اجازت نہیں پیچارے ہسپرال میں چلے گئے سر یہ سرگوڈا آئے تھے جی میں باز کرتا ہوں کہ اگر اس کو میں کمپیٹ کر دوں سٹاف کالیج کرنے کے بعد جب واپس آئے تو اے ایر ایڈ پورٹرز پوسٹ ہوئے جو کہ اس وقت کراچی میں ہوا کرتا تھا مہارے پر میں کچھ عرصے کے بعد نائنٹین ففٹی سیون میں ان کو بغداد بھیجا گیا اس وقت بغداد پیکٹ تھا جو کہ بعد میں سینٹو ہو گیا تھا تو شروع میں بغداد پیکٹ تھا ایڈ پورٹرز کا بغداد میں تھا اور ایر فورس ریپریزنٹیٹیو کی طور پہ اببہ کو ایز ونگ کمانڈر بھیجا گیا تھا وہاں پہ سال تقریباً ڈیڈ سال وہاں رہے اس زمانے میں پھر نائنٹین ففٹی ایٹ میں ایراک کی ریولوشن ہو گئی تھی جس میں شاہ فیصل کو آوست کیا تھا کو ہو گیا تھا اور اس کے بعد ایراک بدروف بغداد پیکٹ اور بغداد پیکٹ بعد میں پھر سنٹو ہو گیا تھا اور مگر وہاں سال سوا سال رہنے کے بعد اببہ نے سی این سی کو خطر تھا کہ اس وقت تک ماشرال رضی خان سی این سی ہو گئے تھے کہ یہاں پہ کوئی میں یوسفل کام تو کر نہیں رہا ہوں اور وقت جایا کر رہا ہوں اس لیے میری ریکویشن ہے کہ مجھے واپس بلا لیا جائے سو نائنٹین ٹھفٹی ایٹ میں خیر وہ ریولوشن کے بعد واپس آ گئے پاکستان اور پھر اس کے بعد موری پور میں جو فائٹر ونگ تھا اس وقت نمبر تھرٹی ٹو ونگ میجر ونگ جو تھا اس کے یہ اوسی رہے پھر ٹھفٹی نائے آخر میں بلکل دسمبر میں ائر ایڈ پورٹرز شفٹ ہوا کراچی سے پشاور آگئے جب وہ پشاور آیا تو اس وقت اببہ کو پوست کیا گیا وہ موری پورٹ ٹھٹی ٹو ونگ سے ائر ایڈ پورٹرز پوست کر کے ڈائر ایڈ پورٹرز ڈائر ایڈ پورٹرز لگایا گیا اور گروپ کپٹن پرموٹ ہو گئے اس وقت میں سکسٹی سکسٹی ون میں ڈائر ایڈ پورٹرز دیر ایڈ پورٹرز تھی پھر نائنٹین سکسٹی ٹو میں ہی وز پوستڈ ایز دی کمیڈانٹ او دی بی ایف کالیج رسالپور جہاں پہلے وہ انسٹرکٹر بھی رہے تھے پھر چیف فلائنگ انسٹرکٹر بھی رہے تھے اب کمیڈانٹ کی طور پر سکسٹی ٹو سے لے کے سکسٹی فور کے آخر تک تین سال پہ کمیڈانٹ رہے اور پھر سکسٹی فائیو کے شروع میں ان کو دوبارہ air headquarters پوست کر دیا تھا اور وہ director of operations دوبارہ تین آت ہوئی تھی اور سکسٹی فائیو جنگ میں وہ air headquarters میں تھے as director of operations سکسٹی سیبن میں he was then promoted air commander and posted as the base commander سرگوڈا جس کا آپ سکر کر رہے تھے اور اور he was base commander سرگوڈا for three years اس دوران کافی نئی inductions بھی ہوئیں مگ 19 جو کہ ہمارے ہاں F6 کہا جاتا تھا وہ چائنا سے ڈٹ ہوئے اور مراج aircraft فرانس سے خریدے گئے اور وہ آئے اور سرگوڈا بیس ہوئے تھے تو وہاں پہ تین سال رہنے کے بعد سیلیکٹ کیا گیا تھا دوبارہ انگلستان میں IDC ہوا کرتا تھا imperial defense college جو کہ روائل college of defense study کے نام سے رسی ڈی ایس سے جانا جاتا ہے اس پہ war course کرنے کے لئے سیلیکٹ کیا گیا تھا اور وہ سن ستر میں انہوں نے وہ course وہاں پہ انگلستان میں سن ستر کے انڈ میں ان کو ایر vice marshal پرموٹ کر کے assistant chief of operations head of the operations at air headquarters وہ پوائنٹ کیا گیا وہاں وہ تقریباً پانچے میں نے رہے پھر ایک دن by this time ایر فورس کی command چینج ہو گئی تھی اور راہیم خان صاحب was now the cnc خان وہی ہیں جو کی سے انہوں نے پہلے 9th squad and take over کیا تھا اور اسے پہلے as i said they were close friends تو یہ ان کے number 2 تھے ایک دن cnc نے ان کو بلا کے کہ زفر what if you are asked to go and take over PIA so اب نے جواب دیا کہ sir if I had a choice I would like to stay in the air force because this is where my heart is and this is where all my experience is so if you don't have a choice to get to if you don't have a choice then I will go wherever I ordered and do the best that I possibly can in that place well you better get ready to go to Karachi you being sent to take is how he ended up in PIA as the managing director this was I think in May of 1971 پی آئیے بھی اس وقت اندر کمانڈ اے فورس آ جاتی ایمرجنسی کے صورت میں and they operated as they were directed to by the air force پھر 72 کے شروع میں مارچ کا مہنہ تھا جبکہ اب بھٹو صاحب پریزیڈنٹ ہو چکے ہوئے تھے یا یہاں ہیڈ ریزائن جنگ کے بعد اور بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو آہ لوگ ان کے آہ ان کو لانے میں جن کہا تھا the king makers is so as you say ان سے جان اب چھوڑائی جائے اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے انہوں نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ دونوں آرمی چیف جنرل گل حسن اور اے فورس چیف اے ماشد عہیم خان دونوں کو ریٹائر کر دیا گیا ان سے ریزگنیشن زبردفری سائن کھرا لگایی اور اس کے لئے جہنے کے لئے 조زی Freud اور اس سے جانورZیںحر کیا کہ جانور بالعمدام در کوئی zeigen اور ہے جس سے کھر خایر ایک دونوں کو دونوں کو مجانور کر دی اے مجانور کر ٹھونڈ جس کے لئے جسے کے لئے نی逛 میں جانور کر دور مطمئن سے مطمئن سے اس کے لئے مطمئن سے کیا یہاں سے زیادہ نے اس کے لئے اور اس کا ساتھ کرنا اور اس کا ساتھ کرنا رحیم خان سب کی وفات کب ہوئی؟ جی ان کی وفات میرا خیال ہے it was I'm not exactly sure of the date but it was in the 90s میں ہوئی تھی اور بس پھر اس کے بعد آپ کو جیسے معلوم ہے تقریبا دو سال just have shared over two years he was the chief of air staff اب وہ سین سیکھی ریگنیشن کو تبدیل کر کے chief of air staff کرتے تھا تو he remained the chief of air staff for just over two years اور یہ بڑا turbulent زمانہ تھا جس وقت ملک بھی اور air force بھی ان کے ساتھ were recovering from the effects of the 71 catastrophe and the separation of east پاکستان اور بڑا اثر بھی بھی ہوا خاص طور پر air force پہ کیونکہ air force میں بڑی ایک کافی تعداد شمار ایس پاکستانیوں کا ہوا کرتا تھا ان کے قریبا پچیس پرسنٹ لوگ ایس پاکستانی تھے تو جب وہ بنگلہ دیش چلے گئے ان میں سے زیادہ تر تو کافی shortage ہو گئی مین پارکی بھی یہاں اور کافی اس کا پورا کرنے کے لیے کافی کوشیں بہرہ کرنی پڑی پھر eventually تقریبا دو سال کے بعد ڈسگریمنٹ ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ 1973 میں ایک انسپریسی آنت ہوئی تھی جس میں زیادہ تر فوجی آفسر سے اور کچھ air force آفسر بھی تھے جو کہ انہوں نے کوو پلان کیا تھا اگنس ڈی بوٹو گورنمنٹ ان کا پورٹ مارشل ہوا تھا تو اس پورٹ مارشل میں آم آرمی کا اپنا پورٹ مارشل ہوا تھا جس پورٹ مارشل کے پریزیڈنٹ اس وقت کے میجر جنرل زیادہ تے اور air force کا اپنا پورٹ مارشل ہوا تھا تو پورٹ مارشل کے بعد کچھ لوگوں کو سزا ملی کچھ لوگوں کو نہیں ملی مطلب یک کھٹ کر دیا کیونکہ پوسیٹیو پروF نہ�vert پھر مگر ای拜یont ہے ایوانی مشکل پریزیڈ تاغیڈ اور یہ اپروول کے ساتھ کیا گیا پھر اس کے کچھ عرصے بعد پولیٹیکل پریشور کچھ بننی شروع ہوئیں اور گمڑ نے they started having second thoughts about some of the officers who had been retired جب یہ بات لائے گئی ابا کے notice میں and he was asked to review it he declined to do so because he had said that all the laid down procedures had been followed and approval had been granted by the government to regard these officers by reinstating them they would only be further damaging the setup and the discipline of the service and on this disagreement he submitted his recommendation that they should not be reinstated and if this recommendation was not accepted he offered his resignation that if I do not have the confidence of the then prime minister and the government I would like to resign and that was eventually accepted as a form of retirement and therefore on the 15th of April 74 he was retired and he left the service this was a brief history of his service اس کے بعد اس بات کو بھی جیسے آپ نے کہا اب پنتانیس سال گزر گئے تھے اس ساری ہسٹری کے اندر بعض سوالات پیدا ہوتے ہیں انسانی ذہن کے اندر جو میں ائر مارشل خوشید میرر صاحب سے discuss کرنا چاہتا تھا لیکن آج وہ تو ہے نہیں اگر آپ کے پاس خوشید اس بارے میں knowledge ہو تو مجھے اس بتا دیئے گا اب جیسے یہ واقعہ ہے جو آپ نے کہا ہے ائر فورس کے افسرس والا جس پہ ان کو ریٹائرمنٹ لی یہ بیسیکلی جو کتابوں سے میں نے جو ان کی لائف ہے اس سے جو کتاب انہوں نے لکھی ہے mزیکس آف میموریز بھٹو صاحب نے ان کو سپورٹ کیا شروع میں اس سارے معاملے کے اندر بہت زیادہ ذمہداری ڈالتے تھے میرے جنرل فضل مقیم کے اوپر جو سیکھٹی دفاع تھے اس زمانے میں سر ہاں بٹ آئی تینک جنرل فضل مقیم was only doing what his political masters which was mr. عزیز احمد who was the minister of state for defense and the prime minister mr. بھٹو جو وہ چاہتے تھے he was just implementing those orders but بات یہ ہے کہ ہاں جی چیز رہتی ہے situation ایسی تھی کہ جو officials بٹار کیے گئے تھے i think there were fourteen of them اس میں سے سات یا آٹھ حیثے تھے جو کہ court نے convict نہیں کیے اور باقی چھے سات حیثے تھے جو کہ morally پتا تھا investigation میں کہ ہاں یہ involved ہوئے تھے conspiracy میں مگر ان کے خلاف آپ یہ کہہ لیں کہ ایسا proof نہیں تھا کہ ان کو try کیا جاتا مگر مگر morally they were involved in the conspiracy جب recommendations government ہو گئیں تو ان چودہ officers کی گئیں کہ ان کو retire کیا جائے اور government کی approval لے کے جائے prime minister approved the retirement and only then were these officers retired in one go راست اور people expect that some action be taken to prevent such a thing recurring and in the event جب آئے رسٹور کرنے کے لیے تو کوئی اصول نہیں تھا کہ بھئی اچھا کہ جن کو پورٹ نے نہیں کیا ان کو آپ رینستیٹ کر دیں یا جن کو آپ نے ٹرائے نہیں کیا ان کو آپ رینستیٹ کر دیں انہوں نے گنے چونے جن کی صفاشات آئیں کچھ اس گروپ میں سے کچھ اس گروپ میں سے کچھ لوگ لے کے کہا کہ ان آفسر کو رینستیٹ کر دیا اب اس میں میں جن کو مورل گراؤنڈ کر دیا ہے اسی طرح میں چاہتے ہیں کہ وہ کسی دباؤ میں آیا نہیں کرتے تھے اور اس ماملے بھی انہوں نے اسطیفہ دینا ائر فورس چھوڑنا قبول کیا دباؤں میں نہیں آئے اسی طرح جب وہ پی آئی اے کے اندر تھے میں آپ کو میں اگر ایک ارز کروں ایک انسیڈنٹ صرف تھوڑا بتاتا ہوں اس سے آپ کو شاید کچھ اندازہ ہو جیسے میں نے کہا کہ میری ایک ہی ایمبیشن تھی لائف میں وہ کہ ائر فورس جوائن کر کے فائٹر پائلٹ بننا جب میرے ساتھ یہ میڈیکل پرابلم شروع ہوا تو میں نے اس میڈیکل پرابلم کے اگینس جو ڈیسیشن تھا اس پہ میں نے اپیل دائر کی ایر ایڈ کورٹرز میں ایک اپیل میڈیکل بورڈ بنا کرتا تھا ایسی اپیل سننے کے لیے کنسیڈر کرنے کے لیے تو جب میرا بلاوہ آیا اس اپیل میڈیکل بورڈ کے سامنے جانے کا یہ سکسٹی نائن کی بات ہے تو اس وقت اب آپ بیس کمانڈر تھے سرگودہ پہ تو جانے سے پہل پشابر جانے سے پہلے میں ان کے دفتر گیا سرگودہ میں اور یہ دفتر جانا بڑی مطلب میرا خیال ہے میں شاید سارے تین سال میں دو تین دفعہ ان کے دفتر گیا ہوں گا کبھی انکاریج نہیں کیا کرتے تھے وہ کوئی ایسی اور بڑے ڈر کے ہم جایا کرتے تھے تو میں نے ان کے ایجورنٹ سے کہا کہ جی کائنڈی ضرب بیس کمانڈر سے وقت لے لیں میں ان سے آکر ملنا چاہتا ہوں تو خیر انہوں نے بلا لیا جب گئے تو وہاں بیٹھے تو انہوں نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا ہاں کیا بات ہے تو میں نے کہا جیسے آپ کو پتا ہے میں اپیل میڈیکل بورڈ کے لیے جا رہا ہوں اور اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں میرے لیے تو یہ وقت ہے یہ میرا آخری چانس ہے آپ کچھ کریں مقصد میں یہ تھا ان کو کہنے کا کہ جو ڈریکٹیو میڈیکل سروس کے ائر فورس کے وہ بھی ان کے کافی اچھے دوست ہیں ائر کامڈر خلیل سو وہ ان سے اگر بات کریں ہی وز گوئنٹو بی ہیڈنگ دی اپیل میڈیکل بورڈ تو وہاں بھی ایک چانس ہے کہ وہاں بھی میرے لیے اور میرے لیے بارڈر لائن کس کچھ لوگوں کا خیال تھا کچھ لوگوں کا خیال تھا کچھ ڈاکٹرز کا اس طرف اس طرف والی بات تھی سو جب میں نے ان سے یہ بات کہی تو کچھ دو چار منٹ تو وہ چپ خاموش رہے پھر اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ look son the temptation to do anything for anybody has never been greater because you are my son and you are facing a problem and it pains me to see you like this I would like to help you but tell me this I know Khalil is a friend of mine if I ask him he will try and oblige me but tell me this that five years from now when I have retired and Khalil has also retired and this problem occurs again then who will help you then what will you do so in my opinion I am not going to say anything to Khalil if you make it you are a self-made man if you don't make it you have nobody to blame but yourself I will not say a word to anybody and he point blank refused which meant basically that my door was closed مگر Rasul that even for his son he did not violate that and he would PIA mean when he chairman the government PIA that he is when people's party the government came in just to bear in and he took presupply into the government in front of his head and he took a phone and he took a stand and there put a and he took a fight and he took a and he took a order and he took a and he took a and he took a جے رحیم صاحب جب اببہ پندی آئے جب ملے انہوں نے کہا جی میں آیا ہوں اس کال کی لیے میرے سپیشل اسسسٹن کو ڈکٹیٹ کرایا تھا جے رحیم صاحب نے کہا what call I never called you پتہ یہ لگا کہ that was a fake call کسی اور نے مطلب اٹھا کے اپنے جن بندوں کو نکلوانا تھا اٹھا کے call کر دی اور کہا کہ میں جے رحیم کے دفتر سے بول رہا ہوں اور یہ پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ کا order ہے so much so that when اببہ رپورٹڈ this to مسٹر بھٹو کہ یہ ہوا ہے اور یہ چونکہ میں ملیا رحیم صاحب سے تو پتہ لگیا کہ یہ غلط ہے ورنہ تو if I had awaited the order and taken action a lot of competent people would have been dismissed unfair جس پہ بھٹو صاحب کو ریشنز ہے yes air marshal you are right we have been sacking people over the phone we need to be more careful about this and devise some sort of a proper procedure لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھی بہت آواز آپ ہی کی تھی جے رحیم کو لیکن میرا سوال یہ ہے چوئی صاحب جو فروری دو انیس سو چوہتر میں اسلامی سمیٹ ہوتا ہے لاہور کے اندر اور جی اپریل 1974 میں چوئی صاحب کے خلاف یہ development ہوتی ہے ساری cnc کے سے ان کو پھر چھوڑنا پڑتی ہے جوب آیا اس میں کوئی political figure بھی involved تھا کوئی یا صرف یہی جو افسران کو برطرف کرنے والی بات تھی یہ یہ بیسکلی ارفان صاحب ارفان صاحب بیسکلی تو یہی تھی میں اس وقت جو جو ایک ہوتی ہے جس کی جو ایک کھول کرکلی ان summit this uh the retirement of the offices had taken place and uh there was no further reaction to it. اس کے بعد in the following one month or so uh in the end of february early march یہ development ہوئی ہے سفارشات کی جس کی وجہ سے اور آپ کہا رہے کہتے ہیں کہ islamic summit کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کی retirement سے. نہیں islamic summit کا as such نہیں تھا. directly نہیں تھا. ایک تعلق یہ سننے میں آیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ during this summit شاہ خالد نے ام سوری شاہ فیصل تھے نا سکتا. انہوں نے یہ جو ایم ڈی ایشو ہے. اس کو یہ پرنٹ برنر پہ لے کے آئے تھے جو کہ اسی سال تقریب ان چھے میں نے بعد آپ کو پتا ہے کہ ایم ڈی ایم آت کو نون مسلم ڈکٹر کر دیا تھا پارلمنٹ نے. شاید ایک فیکٹر یہ تھا بیچ میں کہ آم اس میں شاید صاحب کو یہ شاید خیال آیا ہو کہ بھئی میرا جو سب سے چیف ہے یہ ایم ڈی ہے یہ شاید میرے لیے کچھ ہندیپ ہو جائے. تو ہی و جایے. تو ہی و جایے. تو ہندو ہاتھ ایم آتنا جائے. تو ہندو ہاتھ جاناتے تھے. جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اس ریٹائرمنٹ کو ریو کرنے کا فیصلہ کیا اور یہاں نے کہا ہے کہ وہاں نے یہاں نے کہا ہے تیس مارچ تیس مارچ والے دن فلای پاسٹ جب لیڈ کیا تھا اس کے فوراں بعد when he landed back and he had this uh letter of resignation submitted to the prime minister yes they took about three weeks before they eventually decided and the final decision was taken and announced on the 15th of uh april لیکن چوئی صاحب کو جب کبارنڈ چیف بنائے گیا ہے تو ان کو اس کی خبر جو ہے وہ ریڈیو پہ ملی اور دوستوں سے ملی ہے دوستوں نے خبر ریڈیو پہ سنی اور پھر انہوں نے ان کو فون کیا کہ انہیں بالکل نہیں پاتا تھا کہ مجھے cnc اس کا مطلبہ cnc بنانے سے پہلے بھٹو صاحب نے ان سے نہ تو ملاقات کی نہ کوئی discussion میں آیا کہ بھی ہے میں آپ کو cnc promote کرنا چاہتا ہوں خالصتا ان کی فائل ورک روپر محل ان کو cnc بنایا گیا ہے ہاں ان کے فائل ورک ریپوٹیشن پہ تھا ریپوٹیشن پہ صاحب کی ملاقات ان سے پہلے ایک زفا ہوئی تھی آہ کراچی میں when he was managing director پی آئے ایک message آیا تھا کہ بھٹو صاحب wanted to come and meet him and see him اس وقت صاحب was nobody he was just the head of the people's party ابھی تو election بھی نہیں ہوئے تھے تو خیر وہ آئے ملنے تو انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی وہ کوئی ایک فلانا بندہ ہے آپ نے اس کو dismiss کیا ہے اس کو آپ reinstate کر لیں کیونکہ وہ اس کی بہن جو ہے وہ میری party کی بڑی worker ہے اور بڑی خرپینچ ہے اور اگر وہ dismiss ہو گیا تو وہ میرے خلاف ہو جائے گی اور میرے لیے بڑی problems ہو جائیں گی and so and so forth یہ سفارش کی تھی جس پہ اببہ نے ان کو اس وقت آہ یہ جواب دیا کہ صرف ٹھیک ہے آپ نے اپنی مجبوری تو بتا دی اور میری بھی مجبوری سن لیں یہ بندے نے یہ فلانا 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 یہ charges ہیں اس کے خلاف اور یہ چیزیں prove ہو گئی ہیں اگر اس کو اب اس stage پہ دوبارہ رکھا گیا تو یہ management کی authority تو بالکل zero ہو جائے گی پھر اور بات یہ اس لیے ہاں یہ میں کر سکتا ہوں کہ اس وقت he is on leave pending retirement والی بات ہے اس کو چھٹی پہ بھیجا ہوا ہے اس کے جو final retirement orders جو ہیں وہ ابھی تک issue نہیں ہوئے تو میں وہ کو دو مہنے کے لیے روک سکتا ہوں تو مگر جانا تو اس کو پڑے گا جس پہ بھٹو صاحب ہاں بالکل ٹھیک ہے مجھے صرف دو مہنے کی ضرورت ہے اس خاتون کی اس کے بعد جو مرضی کر رہے جو بھاڑ میں جائے تو ابھی مت order issue کرنا دو مہنے بعد کرتے ہیں اس کی چھٹی کے بعد ایسے مطلب بات ہوئی تھی that was the only interaction that about with Mr. before he was appointed the chief. جب ان کو chief appoint کیا گیا ہے زفر چوئی صاحب کو پہلی ملاقات میں انہوں نے بھٹو صاحب سے ایک بندے کی درخواست کی تھی جو اس وقت واشنگٹن میں ڈی سی میں ابیسی کے اندر تھا اے رتاشی کہ اسی رویت پاکستان میں زیادہ ہے آپ مجھے اس کو واپس لانے دیں تو بھٹو صاحب کہ یہ آپ کا مسئلہ بشک اس کو واپس لے آئے وہ آدمیوں کو پتا کون تھا جی ہاں جی that was uh air vice marshal sajidullah khan اچھا 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 he marshal sajidullah khan had been also a class fellow and a friend of abaz and he was a very competent officer اور جس طرح ان کا اببہ کا اور رحیم خان کا جو ایک آپ کہہ لیں relationship تھی ویسی relationship اببہ کی اور ان اچھا 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 پتا پہو جگہا اچھا پتا پتا ہی جی ڈیونے پی آئی اے کوی اٹھلاتک روڈ شروع کیا تھا وائی لندن里 pro کافی مخالفت ہوئی تھی لیکن وہ فلائٹ بڑی کامیاب ہوئی اور پہلی ہی فلائٹ سے پہلے دن سے ہی اس نے پروفٹ کمانا شروع کیا اور پی آئی اے کو اس کو بڑا فائدہ ہوا لیکن اس کا ذکر پی آئی اے میں کہیں ملتا نہیں ہے کبھی یہ جو ان کا پیریڈ ہے ایک تو شورٹ پیریڈ تھا پی آئی اے میں ان کا لیکن اتنی بڑی بات پی آئی اے کو بات یہ ہے کہ all of a sudden جب مطلب ایک تو ہے پی آئی اے میں ان کا رہنا بھی میرا خیال ہے ان کا tenure سوکیدہ سوینے کا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اتنی بڑی ایک catastrophe سے گزرے ہوں اس پاکستان چلا گیا تو پی آئی اے کا آدھا لوڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا overnight یہ ان کی جو انٹر wing flights ہوتی تھیں وہ بہت زیادہ لوڈ لیا کرتی تھی ان کا اور that was their major earning sector also تو مسیبت تو پی آئی کو پڑ گے کتے سارے جہازوں کو اب کریں کیا جب بہتر میں جب بنگلہ دیشہ لگ ہو گیا ان کے لیے alternate tune رہتے ہیں and one of the alternates that was eventually implemented was the flight across the atlantic to the united states اس کا ذکر نہیں آتا کیونکہ maybe that was a negative period overall considering اور جہاں negativity ہو وہاں پھر انسان ذرا اتنی highlight نہیں کرتا اپنی چیزیں اور amendment but yes بھارت چاہی جب بہت بہت خوبی آپ کا آج آپ نے اتنا زیادہ time دیا اور ہمیں ان کی موقع دیا کہ ہم ان کو پاکستان کے ایک خدمت گزار کو جو ہے آج ان کی برسی کے موقع پر ان کو یاد کر سکے اور ان کے واقعات جو ہے ان کو دہرا سکے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ نہایت باصلائیت قابل منتی ہمبل اصولوں پر چلے والے اس میں سے بہت ساری مثالیں جو ہے آپ کی گفتگو کے دوران آگئی ہیں اور ان کا باصلائیت ہونا تو لاہر ہے کہ بھئی وہ منتی تھے اور ذکر آپ نے بھی بیان کر دیا اور اس بورڈ پر اس کا نام لکھا جانا جو ہے یہ بھی ان کے باصلائیت ہونے کی نشانی تھا ہمبل جس طرح میں نے کہا کہ ہمبل بہت تھے اس کا ذکر جو ہے وہ انہیں اس کی مثال جو ہے وہ ان کی اپنی کتاب جو ہے مزیکس آف میمریز اس کے پہلے سفر موجود ہے جس میں انہوں لکھا ہے کہ جو مجھے زندگی میں کامیابیاں ملیں وہ میرے ساتھیوں کی بدولت تھی اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یاد کیا ہے اور ان دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کا بدلہ دے اور یہ انسان کے اندر نیکی ہو خود ہمبل پرسن ہو وہی یہ بات لے سکتا ہے اسی طرح سوروں پر چلے والے تھے اور جسی مثال بھی آپ نے دیری اور اپنی سروس کو قربان کر دیا اسی طرح جب بھوٹر صاحب نے ان سے ایک ائر ہوسٹس کی سفارش کی کہ اس کو ائر ہوسٹس بھرتی کرو تو انہوں نے اس کا پتہ کروایا تو اس کا ویٹ زیادہ تھا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا نا بھوٹر صاحب پر پریشر میں نہیں آئے تو پھر بھوٹر صاحب نے ایک قسم کا آرڈر دیا ان کو تو اس وقت انہوں نے وہ رول چینج کیا پہلے جس کے تحت وہ لڑکیوں تھی وہ اوورویٹ ہو رہی تھی اور پھر اس کو کہا کہ دوبارہ پیئر ہو اور یہ کہا کہ جتنے بھی اس وجہ سے ریفیوز کیا گیا ہیں ان کو دوبارہ امتحان دلوائے جائے اور جو جو کامیاب ہو جائے وہ اس کو ایر ہوسٹس سرکھ لیا جائے بہرحال اپنے اصولوں پر قائم رہنے والے تھے اور انہوں نے اس بھوٹر صاحب کی اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا اور باقردار انسان تھے اس لیے اسی مثال وہ بھوٹر صاحب کا وزٹ ہے جو انہوں نے سی ان سی کے طور پر ان کے گھر پر کیا وہ پروٹوکول تھی یا جو ریل بک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس وقت بھوٹر صاحب آئے اور جب ان کو ان کا شام کا مشروع پیش نہیں کیا گیا تو بھوٹر صاحب کو موڈ بھی خراب ہوا اور انہوں نے کہا what happened in this house کہ یہاں اس کی شراب کی طرح چلتی تھی اس پر چوش صاحب نے کہا کہ میں اپنے گھر میں الکول سرب نہیں کرتا اور میں کوئی وجہ نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے لیے ایسا اپسن جو ہے وہ بیچ کرنی بڑی جورت کی بات تھی باقردار انسان ہونے کی مثال تھی اسی طرح کناہت پسندے سادہ بھی گزاری جورت صاحب نے اور اس کی نصیحت ان کو ان کے والد نے کی تھی جب وہ اٹھارہ سال کی عمر میں اپنی انسٹرکٹر پی آئی ایم ان کو ائر فورس کو جوان کرنے کے لیے جب ان کو سٹیشن پر چھوڑنے کے لیے گئے تو اس وقت ان کے والد نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بھئی آپ ایک ایسی نظری کو شروع کر رہے ہیں جہاں کہ بالکل لائف ہی اور ہے تو آپ بھی اس نصیحت کو عمل کرنا کہ کبھی اپنی کسی سے ادھار مت لینا اپنی زندگی ایسی جو آپ کی جیب میں ہے اسی کے اندر اپنا گزارہ کرنا اور یہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سادہ زندگی تھی اس میں ان کے والد صاحب بشیر صاحب کی اس نصیحت کا یقین اثر تھا اسی طرح یہ نصیحت جو تھی یہ یہ نصیحت ابا نے مجھے کی تھی جب جس دن میں گھر چھوڑ کے ککول جا رہا تھا فوج میں جانے کے لیے اور اس میں پوری نصیحت یہ تھی کہ بیٹا دیکھو تم جا رہے ہو فوج میں وہاں پہ کوئی اتنی بڑی زیادہ تنخار نہیں ہوگی درمیانی قسم کی ہوتی ہے جو کہ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے مگر ایک اصول یاد رکھنا کہ کبھی کسی سے ادھار نہیں لینا اور کبھی کسی سے کو ادھار نہیں دینا تو میں ذرا حیران ہو گیا کہ یہ دینے والی بات کیوں انہوں نے کہی تو آگے انہوں نے explain کیا کہ دیکھو تمہارے پاس گزارہ کرنے کے لیے تو تنہا ہوگی مگر کوئی فضول خرچی کے لیے نہیں ہوگی یا اکراجات کے لیے اگر تم کسی وقت سوچو کہ تمہیں پیسے کی ضرورت ہے تو تم میرے پاس آنا اور میں کوشش کروں گا کہ میں اگر جتنی تمہاری مدد کر سکتا ہوں کروں گا مگر کسی اور سے ادھار نہ لینا کیونکہ جب تم کسی سے ادھار لوگے تو اس کو واپس کرنے میں تمہیں دس گناہ مسئیبت پڑے گی اور بڑی دوستیاں سے حراب ہوں گی اور نہ دینے والی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس اتنا پیسے ہی نہیں ہوگا کہ تم کسی کو ادھار دے سکو اور تم نے کسی کو ادھار دیا اور وہ نام واپس کر سکا تو پھر تمہاری دوستیوں پہ اور رشتوں پہ اثر پڑے گا اگر تمہارے پاس فالتو پیسہ ہے کچھ تھوڑا بہت اور کسی کو ضرورت ہے تو اس کو دے دو اور بھول جاؤ ادھار نہیں دینا دے دو اس کو اور بھول جاؤ اس کے بعد اگر وہ واپس کر دیتا ہے تو غنیمت اگر نہیں ہے تو تم امید مت رکھو واپس آنے اور یہ اصول میں نے کوشش کی کہ اپنی زندگی میں میں اس کو فالو کروں اور اللہ کا فضل ہے کہ i have been largely successful in looking after my own needs اور جن لوگوں نے چوش شب کی کتاب جو ہے miracles do happen پڑی ہے وہ یقین جانتے ہیں کہ چوش شب نیک ڈل تھے اور خدا ترس تھے اور نیک فطرت تھے اور ان کا اس دنیا سے چرے جانا جو ہے مرہ ہر انسان نے جانا ہے لیکن ایسے لوگوں کو دنیا یقین یاد کرتی ہے اور آپ نے جیسے ہے کہ آپ نے بتایا کہ اٹھالیس سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی لیکن اس کے بعد جو چھالیس سال زندہ رہے وہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کی اور پاکستان ہومنڈ ایٹس کمیشن کے اندر آپ مقارنگی کے ساتھ روزانہ بیٹھا کرتے تھے اور وہاں آپ نے ہومنڈ ایٹس کمیشن کی بہت ساری مدد کی جس کے متعلق جو ہے ہم کل کے پروگرام میں آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے کل بھی اسی وقت کے اوپر پاکستان کے چار بجے اور جمن وقت مطابق دس بجے ہم یہ پروگرام پیش کریں گے جس میں لاکٹو مہدی حسن صاحب اور آئیے رحمان صاحب اور حسین نقی صاحب امید ہے کہ شکرت کر کے تو ان کے کام کی تفصیل اور ان کی ذکر خیر جو ہے وہ کریں گے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جی 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 چوئے سب جی جی وہی آپ نے کل پاکستان کے وقت کے مطابق دو بجے کا دو بجے ہاں دو بجے ناظر بجے دو بجے جی جی تینکیو جی آپ نے کر دیا جرمن ٹائم دس بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق دو بجے چیتھر حظین آج کا پروگرام اس کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا خواہ لکھئے گا اللہ حافظ چوئے سب آپ کو بہت بہت شکری ہے کہ آپ بھی تشریف لائے اور آج ہمیں اتنا قائٹ کیا اور ہوپفولی میں کل سننے ضرورت حاضر کروں گا اسی لنک کے اوپر آنا ہے یا دوسرا لنک اسی لنک پہ آپ کو بھیج دوں گا بھائی لنک نیا بنے گا وہ آپ کو بھیج دے ہو گا جی آپ کو بھیج دیں گا بھائی شکریہ سلام علیکم سلام علیکم